میناٹو نامی کازے ایک ایسا شخص جس نے بھائی پورے ناروٹو ورس میں بھائی تہلکہ مچا کے رکھا تھا ایک بار تو اس نے بھائی پورے نینجا کی آرمی کو اکیلے ہی ختم کر دیا تھا اس میں کسی مطلب کی کونوہ ویلیج کو کسی بھی نینجا کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی بھائی اس نے اکیلہ ہی کر دیا تھا سب کچھ ویسا ہی بندہ تھا میناٹو نامی کازے ایک ماسٹر مائنڈ تھا اس نے اپنے بیٹے کے اندر کوراما کو سیل کیا half of the کوراما وہ بھی ایک وجہ سے وہ وجہ جان کے آپ خود پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ ایسی وجہ سے اپنے بیچے کے اندر کون بھائی ایسی چیز سیل کرتا ہے تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بھائی وہ ویلیج کو بچاتے بچاتے تو کیا تھا ناروٹو کو سیل مطلب ناروٹو کے پیٹ کے اندر سیل پر وہ تو دکھانے کے لیے تھے دکھانے کے کچھ اور وہی بات تھی یہاں پہ مناٹو کی اس نے دکھانے کے لیے تو اس کو وہ مطلب کی بچانے کے لیے کر دیا پر 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 اصلی ریزن تھا کچھ اور ہی وہ چاہتا تھا کہ ناروٹو ایک ٹیکنیک سکھے اور وہ ٹیکنیک بیسٹ کے بینا انکمپلیٹ ہے وہ بیسٹ ہونا ہی چاہیے تو نائن ٹیل بیسٹ جو کی مطلب کی بیسٹ میں سب سے سٹرونگیسٹ بیسٹ ہے ٹینٹیز کو سب کوئی ملنے کے بعد بنتا پر پر پرٹیکولر بیسٹ اگر بات کی جائے سنگل بیسٹ تو وہ بھائی بیسٹ کرامہ سب سے سٹرونگ ہے اور اس سٹرونگ کرامہ کے ساتھ اس نے سوچا کہ بھائی میرا بیٹا کچھ اچھا ٹیکنیک سیکھ لے وہ ٹیکنیک کو خود بھی نہیں کر پایا تھا اس لئے اس چکر میں وہ مینچوں اس نے پوری لائف گیوز آ رہی تھی اس ٹیکنیک کو بنانے کے چکر میں پر وہ سیکھ نہیں پایا تھا اس لئے وہ چاہتا تھا کہ میں تو کر نہیں پایا اب انہیں بچے کے اندر میں کورامہ کو سیل کر دیتا ہوں وہ کر دے کیا بتا تو مطلب کی اپنا سپنا تو پورا جائے گا نا بیٹا نام راشن کرے گا تو وہی بات تھی جو مینٹو نے ایسا کیا اس کے ساتھ بھائی ناروٹو کے ساتھ آپ کو میں ٹیکنیک بتاؤں گا نا تو آپ بلو گئے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو مطلب کی میکسیمم تھیوریز آپ کو یہ بتائیں کہ وہ رہ سنگن تھا رہ سنگن تو بھائی ناروٹو نے ایسے بچپن میں بھی مار لیا تھا ککاشی بھی مار لیتا تھا وہ جیرایا بھی مار لیتا تھا وہ مینٹو خود بھی مار لیتا تھا یہ تو بھائی ریزن ہی نہیں بنا نا کہ آپ رہ سنگن کو بول دو بھائی بھی نہ مطلب کا رہ سنگن بھائی اچھی ٹیکنیک ہے بہت اچھی ٹیکنیک ہے پر وہ رہ سنگن بلکل بھی نہیں تھا آپ نے بہت ساری مانگا زگر پڑی ہے یا پھر اینیمے دیکھے ہیں سب آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی اینیمے میں تو اس چیز کے بارے میں کہیں بات ہی نہیں ہوئی ہے پر ہمارے پاس ایک ریفرنس ملتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مینٹو ایک ٹیکنیک جو اپنے بچے کو سکھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کو خود بھی نہیں سیکھ پایا تھا اور اس نے پیر پیسٹ کو سیل کیا ہاف آف دو تراما تاکہ میرا بیٹا آگے جا کے یہ ٹیکنیک سیکھ سکے اور میرا نام روشن کر لیں اس ٹیکنیک کو جاننے سے پہلے آپ کو بتا دوں میں وہ جو آپ لوگ نے تھیوریز دیکھی ہوگی اس سے پہلے جو بولتے کہ وہ راسنگن ہے راسنگن ہے راسنگن ہے وہ راسنگن نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں وہ راسنگن سے اسوسیئیٹیڈ ہے پر راسنگن کا روٹ ہے جہاں سے راسنگن کو دسکور کیا گیا ہے وہ وہ ٹیکنیک ہے یعنی کہ ٹیل باوم بیسٹ باوم جو کہ ٹیل بیسٹ کا ہونا ضروری ہے جس باوم کو مارنے کے لیے وہ باوم سے ہی اسی پرنسپل سے ہی راسنگن کو بنایا ہے میناٹو نے پر اس پرنسپل کو اس نے یوز کیا اس لیے کیونکہ وہ خود اس ٹیل باوم کو نہیں کر پایا تھا تو اس نے اس کا الٹرنیٹیو نکالا تھا صرف اور صرف اور ناروٹو جرائیہ ککاشی سب نے راسنگن کو پاس آن کیا ہے تو یہ ٹیکنیک تو چلو ایزی ٹو لرن تھی پر جو ٹیل بیسٹ باوم تھا وہ صرف اور صرف تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے اندر قرامہ ہو سوری قرامہ نہیں کوئی بھی ٹیل بیسٹ ہو تو بھائی میناٹو نے اپنے بچے کے اندر کر دیا قرامہ کو سیل تاکہ آگے جا کے ناروٹو سیکھ جائے لائک ٹیل بیسٹ باوم اور اس سے وہ بھائی اس سے وہ اچھا ناروٹو بہت اچھا شنو بی بھی بن جاتا اس کے پاس کافی پاورپل جتھی ہوتا ہے تو بھائی وہ ایک فائدے کے لیے بھی تھا پر بھائی اپنے بچے کے اندر کیا ناروٹو بھائی چل جو بھی تھا تو آپ کو مین ریزن پتہ ہی لگ گیا بھائی جو میناٹو نے اس کے اندر قرامہ سیل کیا تھا وہ صرف اور صرف کیا تھا اپنے بچے کو ٹیل بیسٹ باوم سیکھانے کے لیے کیونکہ اس نے وہ خود بھی نہیں سیکھ پایا تھا اسی لئے وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ آگے جا کے یہ سیکھے اور بھائی سورگ سے تو دیکھ ہی رہا ہوتا تھا میشہ ناروٹو کے پیٹ میں بھی پہنچ جاتا تھا تو وہ تو مطلب دیکھ ہی رہا تھا جب بھی ناروٹو نے وہ ٹیل بیسٹ باوم کو اٹیف کیا بندہ کش ہو گیا اس کو موقش برابطی ہو گئی بم شنکر مہ آدیو ہو گیا تو چلیے ویڈیو اچھی لگیے ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چلیے ملتے ہیں